بتائیں آج کی جو کارروہی ہوئے کورٹ میں آج ایک تو الیکشن ٹیمینل والا جو کیس تاک کورٹ نوہر ون آمید فرمو صاحب کے پاس اس میں آج پرسیڈنگ کمپیٹ ہوگی ہے اور اب وہ آرڈر ہے ویٹ فر آرڈر ہے گیچ صاحب میں کہا ہے as soon as possible میں اس کا سلنڈ ہوں گا ہمیں امید ہے کہ یہ جو الیکشن ٹیمینشن نے ایک غیر قانونی کام کیا تھا اور ججز پہ جو ایک جھوٹی الزمات لگائے تھے نیپورٹیزم کے بائس نیس کے اور اس کے جو ہے اس پہ الیکشن ٹیمینشن نے ان گھنڈے الزمات پہ ہائی کورٹ کا جو ٹیمینل ہے اس کو ختم کر کے ایک نیا ٹیمینل بنائے دیا تھا ریٹر ہائی کورٹ کے جاتے تو امید ہے کہ میں آمد فرمو صاحب اس پہ ایک اچھا پیشتہ کریں گے اور جو انہوں نے الیکشن ٹیمینشن کے پیسلے کو سسپینڈ کر کے جانگیری صاحب کے ٹیمینل کو کام جاری رکھنے کا آرڈر کیا تھا اور وہ کے بعد میں ریسٹے بھی کر دیا ہے تو امید ہے کہ وہ اسی کو بہا رکھے گے دوسرا آج ہم نے دو کنٹرنٹ فائل کی ہیں ایک جو پانچ گست کے جلسہ ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کے باربوز ہیں ہم نے اس پہ نوسینی دے رہے ہیں اور ایک جو ہم نے پرائیڈے کو پروٹیس کرنا تھا تو ہم ہائی کورٹ میں آگئے ہمیں نوسینی دے رہے تھے تو ہائی کورٹ میں ہم نے ریکویسٹ کی تو ہائی کورٹ نے پھر ان کو کہا کہ آپ انتیس طریقے یعنی کہ آج منڈے کا ان کو دیں آپ نوسین تو انہوں نے آج تک اس کا نوسین نہیں دیا تو آج ہم نے اس کی بھی پٹنٹ فائل کی ہوئی ہے تو آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے ٹوڈے ہیرنگ کی کہ آج اس کے ان دونوں کیسز کو سنا جائے پانچ اگرس جلسے والا اور انتیس اولائی پروٹیس والا تو ابھی انہوں سے کے اندار میں بیٹھے ہیں امید ہے کہ کورٹ آج ہی اس کی ہیرنگ فکس کرے گی اور دونوں انہوں سے ہمیں دلدی کریں سر آپ کو لگتا ہے پہلے بھی آپ نے جلسہ انہوں سے کیا اور پھر آپ انہوں سے دی جانے کی باوجود آپ لوگ جلسہ نہیں کر سکے مختلف اتکنڈے ازمائے گئے پھر پانچ اگرس کو جلسہ ہے اور سننے میں آرہا ہے یہ جلسہ انہوں سے اگر نہیں بھی دی جاتا پھر بھی پوسیبل ہے کہ آپ لوگ کریں گے دیکھیں میری دو پارٹی سے یہ گزارش ہے کہ انہوں سے نہ بھی ملے ہمیں جلسہ کرنا چاہیے لیکن ظاہر ہے فیصلہ پارٹی سینئر قیادت نے کرنا ہوتا ہے ارمان خان صاحب کے محصوے سے میری پارٹی قیادت کو اس طرح گزارش ہوگی ہمیں انہوں سے ملے یا نہ ملے جلسہ کرنا پروٹیس کرنا یہ ہمارا بنیادی حق ہے ہمیں اس رائٹ کو ایکسرسائز کرنا چاہیے مجھے امید ہے کہ اس طرح پارٹی ہمیں اجازت دے گی کہ ہم پر ساتھ ہیں اچھا سر جمعہ کے روز آپ نے پی ٹی آئی نے اور جو اتحادی آپ کے ہیں انہوں نے اتجاج کا اعلان کیا لیکن آپ کے اتحادی نے پریس کرپ کے سامنے پروٹیسٹ کیا ہے پی ٹی آئی کے اکی دکھا کارکن وہاں پر نظر آئے لیکن لیٹرشپ نظر نہیں آئی دیکھیں وہ اس طرح ہوا کہ ہم ہائی کوٹ میں آگے ہائی کوٹ نے ہمیں پراؤنڈ کر دیا کہ آپ انتیس تک جائیں تو ظہرہ ہم ہائی کوٹ کے آورڈر کی وائلیشن نہیں کر سکتے تھے تو تحریکی تفسر آئین پاکستان ظہرہ ہموں کو اپنا پھول رہے ہیں وہ مارے تحریکے صاحب کے فرصوں کے پابان تو نہیں ہے انہوں نے بہتکوٹبرٹیسٹ کیا تھا تو ہم چونکہ ہائی کوٹ میں آگے تھے اور ہائی کورٹ نے آج کا حکم دیا تھا لیکن آج بھی انہوں نے انو سی جاری نہیں کیا ہم اس لیے دوبارہ ہائی کورٹ میں اچھا ابھی تی ایل پی کر کے گئی ہے جلسہ جماعت اسلامی نے بھی دھرنا دیا ہوا ہے تی ایل پی نے اس سے پہلے دیا ہے کیا وجہ ہے پی ٹی آئی کو کیوں نہیں مل رہی ابھی تک پی ٹی آئی کا آٹھ پردی دوزار چوبیس کا جو عوام نے منڈیٹ دیا اس کے بعد یہ خوب زدہ ہو گئے ہیں دیکھیں آٹھ پردی دوزار چوبیس کو تو اور کسی پارٹی کو منڈیٹ نہیں ملا جو انہوں نے فارم فورٹی سیون کی جالی حکومت ناجاز حکومت بنائی ہوئی ہے انہوں نے تو سترہ سٹے جیتی ہیں نون لیگ نے منڈیٹ تو ظہر ہے طریقہ صاحب کو عمران خان کو عوام نے دیا تھا تو اس لیے یہ ڈرتے ہیں طریقہ صاحب سے عمران خان کے نام سے ڈرتے ہیں اس لیے طریقہ صاحب کے جلسے جلوسوں ریلیوں پروٹیس سب پر فابندی لگائی خواجہ صاحب رفیق نے کہا ہے کہ جو انتشاری ٹول ہے پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ ان کو بالکل نہ جلسے کی اجازت ملنی چاہیے نہ اتجاج کی نہ ریلی کی لیکن جس طرح جماعت اسلامی نے پروٹیسٹ کیا ہے ٹی ایل پی نے کیا ہے اگر اس طرح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ادروائز ان کو بالکل اجازت نہیں ملنی چاہیے انتشاری ٹولہ کون ہے انتشاری ٹولہ تو وہ ہے جس نے آٹھ فرمی دوہزار چوبیس کا لیکشن لوٹا سترہ سیٹوں کے ساتھ وہ وفاق اور پنجاب میں حکومت بنا کے بیٹھو ہیں انتشاری ٹولہ تو وہ ہے جو عوام کے فیصلے کو نہیں مان رہا عوام کے منڈیٹ کو نہیں مان رہا وہ کون سین انتشاری ٹولہ ہے جس کو آپ دو سال سے آپ اس کے اخلاف پوری ریاستی قوت استعمال کر رہے ہیں سارا الیکٹرانک میڈیا آپ اس استعمال کر رہے ہیں اس کے عمران خان کے خلاف آپ بکس لکھوارے ہیں اس کے بوجود آٹھ فرمی دوہزار چوبیس دوہزار عوام اسے منڈیٹ دے رہی ہے تو اٹھ میز کہ عوام نے آپ کے بیانی کو قبول نہیں کیا تو انتشاری ٹولہ وہ ہیں جو حکومت پر قابض ہیں انتشاری ٹولہ اگر تحریک انصاف ہوتی تو آٹھ فرمی دوہزار چوبیس کو عوام تحریک انصاف کو منڈیٹ نہ دی آج خوجہ صادر حفیق نے خوجہ آصف نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے پی ٹی آئی پر مزید مقدمے بننے جا رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو جو چیپ جسٹس قاضی فائزی صاحب پر تنقید کی ہے ان کے ساتھ قانون سختی سے انتشاری میں کیور ایڈ کیجئے گا کہ ایک طرف مقدمات آج ایک نئی خبر کے دوبارہ سے نئے مقدمے بننے جا رہے ہیں دوسری طرف ترلے منتیں اور کہا جا رہا ہے کہ پیٹے ہمارے ساتھ بیٹھے ہم لوگ ملاقرات کے لیے تیار رہے ہیں بچہ کیا سر دیکھیں میں دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سا ایسا مقدمہ ہے جو تحریک انصاف کے اب تک قائم نہیں کیا گیا غداری کے جھوٹے مقدمے بغاوز کے جھوٹے مقدمے دشترزیدی کے جھوٹے مقدمے توشہ خانہ کا مقدمہ